وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمدلللہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفاء ما بعد اللهم الْحِمْنِ رُشْدِ وَعِذْنِي مِنْ شَرْ نَفْسِ سامرین آج ایک شخص کا بیان سن کر میرا خون کھول گیا یہ یونس گوہر شاہی کی بکواس تھی جو اس نے اپنے مریدوں اور مریدنیوں کے درمیان کی تھی اس احمق نے کیا کہا تھا اسے پیش کرنے اور اس پر تفسرہ کرنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ یونس الگوہر کا مختصر تارپ پیش کر دیا جائے مہدی فاؤنڈیشن انٹر نیشنل کے مطابق یونس کی پیدائش سولہ جون انیش سو ستر کو ہوئی اس کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے ہے وہ کم عمری سے ہی نہ صرف روحانیت کی جانب مائل تھا بلکہ کوئی جستجو تڑپ اور پیاس تھی جس نے اسے اس وقت تک بیچین رکھا جب تک اس کی ملاقات مدعی مہدویت ریاض گوہر شاہی سے نہ ہو گئی ریاض گوہر شاہی سے ملنے کے بعد اس کا روحانی سفر شروع ہوا جس میں تین سال کا ایک طویل عرصہ ایسا بھی گزرا جس میں بنیادی ضروریات زندگی تک سے دور رہا الغرص تذکیہ و تصفیہ نفس و قلب کے مختلف کڑے روحانی مراحل سے گزرنے کے بعد ریاض گوہر شاہی نے اپنے اس نمائندے خاص کو نہ صرف تعلیم باطنی سے آراستہ کیا بلکہ گوہر شاہیوں کے بقول یونس الگوہر کو لا انتہا باطنی تصرفات سے بھی نوازا تاکہ وہ تعلیمات گوہر شاہی کو دنیا کے کونے کونے پہنچا سکے سامین یونس الگوہر اس وقت پوری دنیا میں ریاض گوہر شاہی کے پرچار میں لگا ہوا ہے ریاض گوہر شاہی کے نزدیک اس کا کیا مقام تھا اسے سمجھنے کے لیے ریاض گوہر شاہی کے یہ تفسرے سنیے جب گوہر شاہی نے اپنی کتاب دینِ الٰہی مکمل کر لی تو اپنے اس مخصوص چیلے سے کہا اب ہم کسی سے نہیں ملیں گے ہم صرف تم سے ملیں گے تم دنیا سے ملنا ہم نے حجر اسود کے راز یونس کے قلب میں رکھ دیئے ہیں ایک دن آئے گا یونس کے قلب سے حجر اسود کا فیض جاری ہوگا ہم یونس کے قلب میں رہتے ہیں ہمارا یونس سے بلا واسطہ کا تعلق ہے ہم نے یونس کے قلب کو حافظ قرآن بنایا ہے سامین یونس الگوہر نے بہت سی کتابیں بھی لکھی جن میں سے ہر ایک کا تعلق ریاض گوہر شاہی اور اس کی تعلیمات سے ہے سامین اب یونس الگوہر کی وہ بقوا سنیے جس نے مجھے پریشان کر دیا اور آپ بھی اس پر ضرور چی بجبی ہوں گے وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء من صدری علماء من صدری عالم وہ ہیں جن کا تعلق میرے سینے سے جڑا ہوا ہے جن کو فیض میرے سینے سے ملتا ہے تو یہ کون ہو گئے یہ علماء حق ہو گئے اب بدت کیا ہوئی سینہ مصطفیٰ سے حج کے مدرسوں سے تعلیم لینا یہ بدت ہے علماء من صدری محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ عالم وہ بنے گا جس کو میرے سینے سے فیض ہوگا علماء من صدری جس کو میرے سینے سے فیض ہے وہ عالم ہوگا آپ سینہ مصطفیٰ کو فراموش کر دیں کتابیں اٹھائیں اور فضلو کے چلے جائیں آپ مدرسے میں اور وہاں سے جا کے علم حاصل کر لیں یہ بدت ہے اور یہ جہنم کے کتے ہیں سامرین یونس الگوہر کا بیان سننے کے بعد معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ اور اس کا فرقہ کی سوچ کا حامل ہے اس فرقے کی جہالت اسی سے واضح ہے کہ یونس اپنے نام کے ساتھ الگوہر لگاتا ہے اور کسی کو بھی اس لفظ پر اعتراض نہیں گوہر فارسی کا لفظ ہے اس پر علی پلام چے مانہ دارد کیا خالص فارسی لفظ پر بھی علی پلام آتا ہے اس پر مجھے ایک لطیپہ یاد آیا یو پی میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے اختر المدارس ایک صاحب سے جو ہمیشہ جہل مرکب میں ابتلا رہتے ہیں ان سے میں نے کہا کہ جناب یہ اختر المدارس صحیح نام ہے کہنے لگے بالکل صحیح ہے میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جب افضل المدارس اور احسن المدارس ہو سکتا ہے تو اختر المدارس کیوں نہیں میں نے کہا بھائی افضل اور احسن عربی الفاظ ہیں ان کے مضاف علی پر علی پلام لائے جا سکتا ہے لیکن اختر فارسی لفظ ہے اس کے مضاف علی پر علی پلام نہیں لگا سکتے تب جا کر ان کی آنکھ کھولی اور کہنے لگے کہ دیوبند میں ایک دکان دارالکلات بھی تھی جو کپڑے کی تھی دار عربی لفظ ہے اور کلات انگلیش میں نے کہا یہ ایک عجوبہ ہے جو جہالت کا نتیجہ ہے وہی حال الگوہر کا بھی ہے اتنی فاش غلطی اور کسی بھی طرف سے صدائے برنخاب سامرین یونس الگوہر نے حدیث کے نام پر جو جملہ پڑھا وہ حدیث کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے یونس الگوہر کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا علماء بن صدری یعنی علماء وہ ہیں جن کا علم براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے حاصل ہوا ہے عوام کی ابتلا کے لئے عرض ہے کہ یہ جملہ کوئی حدیث نہیں ہے میں نے اچھی طرح چھان پھٹک کر دیکھ لیا کہیں بھی نہیں ملا یہ موضوع اور منگھرد جملہ ہے یہ حدیث رسول تو کیا ہوتی یہ جملہ ہی کسی بھی طرح درست نہیں ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر مسلمان یا تو صحابی ہو یا اس پر الہام ہو اور یہ دونوں صورتیں بظاہر ناممکن ہیں اس جملے سے دراصل وہ یہ کہنا چاہتا ہے اور اس نے کہا بھی ہے کہ مدارس سے سندیافتہ لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں وہ لوگ گھٹیا ہی نہیں بلکہ انسانیت سے نکل کر کتے کی سب میں داخل ہو چکے ہیں سامرین یونس الگوہر اور کیا کیا بولتا ہے ذرا اسی کی آباد میں سنیے گوھر شہی کا کتہ ہوں گوھر شہی کا کتہ ہوں کتہ ہوں میں کتہ ہوں گوھر شہی کا 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 کتہ ہوں کتہ ہوں گوھر شہی کا کتہ ہوں سامعین یونس الگوھر کو علماء سے سخت چڑھے وہ جانتا ہے کہ اس کے دجل و فریب کے پھیلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ علماء ہی ہیں عجیب بات یہ ہے کہ ہر باطل اور گمراہ فرقہ علماء اور مدارس کو ہی نشانہ بناتا ہے کیونکہ ہر ایک کو یقین ہے کہ علماء طبقہ ہی اسلام کے اصل پیغام کو بچا اور سمحال کر رکھے ہوا ہے اور عوام کا اعتماد آج بھی علماء ہی پر ہے لہذا علماء کے خلاب بولو گے تو مدارس کی نفی بھی اس کے ساتھ ہی ہو جائے گی جو بھی شخص مطلق علماء کے خلاب بات کرتا ہوا پایا جائے تو سمجھ جائیے کہ وہ یا تو گمراہ ہیں یا گمراہ فرقے کے حتے چڑھنے والا ہے سامرین اب آئیے یونس الگوہر کے پیر و مرشد ریاض گوہر شاہی پر بات کرتے ہیں یہی وہ نلائق ہے جس نے گوہر شاہی فرقے کی بنیاد ڈالی یہ شخص بھی بڑا عجیب و غریب تھا جاہل مطلق تھا مگر خود کو امام مہدی بھی کہتا تھا اس کے حالات اور دعاوی رسالہ دار العلوم کے شکریہ کے ساتھ پیش خدمت ہیں جناب عبدالغنی شیخ اپوری صاحب لکھتے ہیں ان کا نام ریاض احمد ہے والد کا نام فضل حسین مغل تھا جو کہ ایک سرکاری ملازم تھے گوہر شاہی دادا کی طرف نسبت ہے جن کا نام گوہر علی شاہ تھا جو کہ سری نگر کے رہائش ہی تھے وہاں ان سے قتل سرزد ہوا پکڑے جانے کے در سے راول پنڈی آ گئے اور نالا لئی کے پاس رہائش پذیر رہے جب انگریزی پولیس کا در زیادہ ہوا تو فقیری کا روب دھار کر تحصیلِ گوجر خان کے ایک جنگل میں ڈیرہ لگایا جہاں کافی لوگ اس کے مرید ہو گئے اور جنگل کو نظرانے میں پیش کر دیا یہی جنگل ڈھوک گوہر علی شاہ کے نام سے آباد ہوا اور یہی ریاض احمد گوہر شاہی پچیس نومبر انیس سو اکتالیس میں پیدا ہوئے اپنے گاؤں میں ہی میڈل پاس کیا اور پھر پراویر طور پر میٹرک کیا اس کے بعد ویلڈنگ اور موٹر میکینک کا کام سیکھ کر اس کی دکان کھولی مگر اس میں کوئی نفع حاصل نہ ہوا حصولِ روزگار کے لیے پریشانی ہوئی تو اکنے سوچا کہ دادا والا کام دھندا یعنی پیری مریدی شروع کر دی جائے اس کے لیے ابتدان خانقا کے چکر لگائے خود لکھتے ہیں کئی سال سیہون کے پہاڑوں اور لال باغ میں چلے اور مجاہدے کیے مگر گوہر مراد حاصل نہ ہوا اور پھر بری امام اور داتا دروار بھی رہا مگر وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوا مزید لکھتے ہیں اس کے بعد طبیعت بگڑ گئی بیس سال کی عمر سے تیس سال تک ایک گدھے کا اثر رہا نماز بغیرہ ختم ہو گئی جمعہ کی نماز بھی ادا نہ ہو سکی زندگی سینماوں اور تھیٹروں میں گزرتی حصول دولت کے لیے حلال و حرام کی تمید جاتی رہی بے ایمانی جھوٹ اور فراد شکار بن گیا روحانی سفر صفحہ نمبر تیرہ تا صفحہ سولہ پھر ایک مرتبہ عظم مضبوط کر کے سندھ کے پسمادہ اور غیر تعلیم یافتہ علاقے جام شور وہ ٹیکسٹ بک ہورڈ میں جھوکڑی ڈال کر پیری مریدی شروع کر دی کچھ کمزور عقیدہ لوگوں کی آمد شروع ہو گئی لیکن قریبی یونیورسیٹی کے پیریسپن نے سارا منصوبہ خانک میں ملا دیا اور جھوپڑی اکھارنے کا حکم دیا ہم نے چپچاپ اکھار لی روحانی سفر طفحہ نمبر آٹھ اور نو پھر حیدر آباد شرے گھاٹ میں رہنے لگا اپنے آپ کو سید ظاہر کیا جبکہ تھا مغل سندھ کے لوگ چونکہ سید کے نام پہ مرتے ہیں اس لئے اس کی کافی پذیرائی کی یہیں تشورت ملی اور انیس سو اسی میں اس نے کوسری حیدر آباد سندھ خرشید کالونی سے ہی انجمن سر پر روشان اسلام کی بنیاد ڈالی اور اپنے گمراک ان عقائد کا پرچار شروع کیا اس کے گمراک ان عقائد و نظریات اور باطل دعوے مندرجہ زیل ہیں وہ کہتا ہے اللہ مجبور ہے اور شہرک کے پاس ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا مزید کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے موقع پر حضرت علی کے انگوٹھی اللہ کے ہاتھ میں دیکھی حضرت آدم علیہ السلام کو حسد اور شرارت نفس کا مریض کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو جسد اطحر سے خالی اور شرک کا اڈہ باور کرانا اور حضرت خضیر کو قاتل نفس گرداننا ان کی توہین کرنا یہی اس کا مشغلہ ہے یہ تمام باتیں روحانی سفر میں لکھی ہوئی ہیں کلمہ میں محمد الرسول اللہ کی جگہ اس ظالم نے گوھر شاہی رسول اللہ لکھوایا حق کی آواز میں یہ بات لکھی ہے قرآن پاک کے بارے میں لکھتا ہے تیس پارے ظاہری قرآن پاک اور دس پارے باطنی ملا کر چالیس پارے ہوئے اور یہ ہم پر عبادات ریاضات اور مجاہدات کے ذریعے منکشف ہوئے حق کی آواز صفہ نمبر باون تا صفہ چوون وہ مزید کہتا ہے نماز روزہ حج زکاة اور دیگر عبادات میں روحانیت نہیں ہے روحانیت کا تعلق دل کی ٹک ٹک سے ہے حق کی آواز صفہ نمبر تین اسلام واحد رہے نجات نہیں ہے اس زمن میں لکھا ہے کہ روحانیت سیکھو خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو اور جس نے روحانیت سیکھی چاہے اس نے کلمہ اسلام نہیں پڑھا وہ جہنم میں نہیں جائے گا منارہ نور نیز لکھتا ہے کہ عیسائی ہندو سیکھ اور یہودی اگر روحانیت سیکھ لیں تو بغیر کلمہ پڑھیں اللہ تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے گوھر شاہی صفہ نمبر چار سرپروش پبلی کشنز نشا آور چیزوں کے حلال ہونے کے بارے میں لکھا ہے کہ بھنگ چرس حرام نہیں بلکہ وہ نشا جس سے روحانیت میں اضافہ ہو حلال ہے خامخہ ہمارے عالموں نے حرام قرار دے دیا روحانی سفر عورتوں سے مسافہ معانقہ اور جسم دبوانہ بلکل جائز ہے روحانی سفر میں اس نے خود ہی اپنے چلے میں مستانی سے ملاقات اور اس کے ساتھ شباشی کی فہش رودات تحریر کی ہے روحانی سفر صفہ نمبر بتیس اور پھر عورتوں سے معانقہ و مسافہ کو یہ کہتے ہوئے جائز کہا ہے کہ مولویوں نے اس کو حرام کیا ہے آگے سنیے سوال نامہ گوھر میں لکھا ہے کہ لوگ اگر ہمیں مہدی کہتے ہیں تو اصل میں جس کو فیض ملتا ہے وہ ہمیں اتنا ہی سمجھتا ہے تفاہ نمبر آٹھ اس کے لئے بے سروپا اور جھوٹے دلائل دیے گئے ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ میری تصویر چاند سورج اور حجر اسود پر ظاہر ہو چکی ہے یہ مہدی ہونے کی علامات میں سے ہے اور امام حرم حمد ابن عبداللہ نے حجر اسود کی تصویر کے تصدیق کی اور کہا کہ یہ امام مہدی سے ملتے جلتی ہے اس کے علاوہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی جھوٹی ملاقات اپنی کتاب حق کی آواز صفحہ نمبر سترہ میں ثابت کی ہے اس کا ایک مرید لکھتا ہے کہ دور امریکہ کے دوران مورخہ انتیس مئی انیس سو ستانوے عیسوی نیو مکسیکو کے شہر تاؤز کے ایک مقامی ہوتل میں حضرت سیدنا گوھر شاہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہری ملاقات فرمائی مرشد نے اٹھائیس جولائی انیس سو ستانوے تک پھر اس سے پردہ اٹھانا مناسب سمجھا اور تفصیلات ارشاد پرمائی اشتہار کردہ سرپروش پبلیکشن اس جھوٹی ملاقات کے بارے میں خود لکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ مہدی کے زمانے میں وارد ہوں گے میری ان سے ملاقات ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ میں مہدی ہوں اس کے علاوہ اولیاء اللہ کی توہین حضرت رابعہ بسریہ جیسی پاکباز کو تواف کہنا شریعت اور طریقت کو الگ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر امتی نہ ہونے کا قول کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشاپہ ملاقات اور علم سیکھنے کا مدعی ہونا اور اپنے لئے میراج اور الہام کا دعوے دار ہونا اس کی زہر افشانیوں میں شامل ہے اپنے ان گمراہانہ عقائد و نظریات اور دعوی کے اسبات اور ترویج کے لئے اس نے مندرجہ زیل کتابیں لکھی روحانی سفر روشناس منارہ نور تحفت المجالیس حقی آواز اور تریاق قلب بغیرہ آج کل مہدی پاؤنڈیشن اور مسیحہ پاؤنڈیشن کے نام سے یہ جماعت مصروف عامل ہے اور اس نام سے ان کی کئی سائٹس بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں اس کے ان گمراہانہ عقائد و نظریات کو دیکھتے ہوئے اور اس کی سپت دجالیت کو بروقت بھاپتے ہوئے ملک کے نامبر علماء اور دینی مدارس نے اس پر مرتد و کافر ملہد و زندیق اور ظالم مزل کا فتوہ سادر کیا ان میں سرپیرست جامعہ فاروقیا جامعہ بنوری ٹاؤن جامعہ دارلوم کراچی جامعہ رضویہ مدھر الاسلام پیسل آباد اور دارلعلوم امجدیہ کراچی ہیں اس کے اس جھوٹ کی تردید اس وقت کے امام کعبہ شیخ محمد ابن عبداللہ نبیل نے بھی کی کہ اس کی تصویر حجر اسود میں دیکھی گئی ہے اور فرمایا کہ اس وقت پورے حرم میں حماد ابن عبداللہ نامی کوئی امام نہیں ہے جس کا فرضی نام اس شخص نے اپنے مضموم مقاصد کے حصول کے لئے لیا تھا اور اس پر فتوہ ارتداد بھی سادر فرمایا اس کی مزید تحقیق کے لئے سعید احمد جلال پوری صاحب کی کتاب دور جدید کا مسیل میں قذاب محمد نواز فیصل آبادی کی کتاب گوھر شاہیت اور قادیانیت اسلام کی عدالت میں اور مفتی نعیم صاحب کی کتاب عدیان باطلہ اور سرات مستقیم کا مطالع کریں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر فتنے سے بچائے اور سرات مستقیم پر چلائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین موسیقی